آج 6 سبتمبر کو ہم نے جی اپنا جو ورلڈ کپ کا سکور تھا وہ اناؤنس کیا تھا اور اس کے بعد انٹرنیشنل ہماری ہوم کرکٹ ہونی تھی جو کہ انگفورچنلٹی ہو نہیں سکی اور اس کے اندر ہم نے چیزوں کو دوبارہ سے ریویو کرنا تھا لیکن اس کے بعد ہمارے پاس جو بیس اپورچونٹی آئی وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے آئی کہ اس کے اندر آپ کو آئیلی کمپیٹیٹرکٹ دیکھنے کو ملی ہے اچھے مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں تو نیشنل اس پ اور اب جا کے ہم نے چیزوں کو جب دوبارہ ریویو کیا ہے ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ سپیشلی کیپٹن کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ٹیم جو پرفارمسی لڑکوں نے جو کی ہے ان کو ہم نے دوبارہ سے ریویو کیا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پوگیدر وزا کیپٹن کے ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہاں کنڈیشنز کیسی ہوں گی اور سب سے بڑھ کے کہ کرنٹ فارم کون سے لڑکے کے اچھی جاری ہے تو اس میں دو چینجز ہم نے کی ہے اوریجنل سکورٹ کے اندر کے دو لڑکے اٹھارہ کے باہر سے ٹیم کے اندر آتے ہیں جس میں سب سے پہلے اگر آپ کو نظر آتے ہیں کہ آزم خان کی جگہ سرفراز احمد آئے ہیں اور اس کے بعد بالنگ میں ہم نے لگ رہا تھا کہ ایک ہمارے باس ایکسٹر ہے جس کی جگہ ہم بیٹس مانے میں ایکسٹرائق لے کے آ سکتے ہیں تو وہ حسنین کی جگہ حیدر علی پندرہ کے سکورٹ کے اندر آئے ہیں اور ایک چینج جس میں اور ہے کہ اٹھارہ کے سکورٹ سے فخر زمان پندر میں سے خوش دل اٹھارہ کے سکورٹ میں چلے گئے ہیں تو یہ چینجز ہماری جو فائنل ٹیم ہے اس کے اندر آئی ہیں اب تھوڑا سا کنسن ہے ہمارا ابھی بھی سوئی مقصود کے اوپر باٹ آئے گی اس کے بعد ان پر اگر ان کو ضرورت پڑی تو وہ دیکھیں گے ہوں لیکن اوورال دیکھتے ہیں تو ٹیم کی ریکوارمنٹ کو دیکھتے ہیں ایک زبادہ صاحب کو ٹیم نظر آتی ہیں سارے ایریاس ہم نے کور کی ہے اس میں اب اس میں یہ ہے کہ it was tough کہ جو لڑکے سپیشلی ینگ ایک سر سے تینوں جو سلیکٹ ہوئے اور اس کے بعد سے اب وہ سکورٹ کا احصہ نہیں رہے ہیں لیکن ان کے لیے میرا کلیر میسے جائے کہ they're still very young they're very much part of our plan and certainly آگے جا کے وہ انہوں نے کرکٹ کھیلنی ہے it was tough لیکن جو بھی ٹیم کی ریکوارمنٹ تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ چینجز کی ہیں